السلام علیکم آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب اتنا پیار و اتنی محبت اتنا تعاون دکھا رہے ہیں اور آپ سب اتنے اچھے ہیں کہ آپ اپنی اچھائی جو ہے کمنٹس کے ذریعے میرے تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ہم لکھتے ہیں اور لکھنے میں اور بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے تو لکھنے کے ذریعے آپ سب اپنا پیار اپنی محبت میرے تک پہنچاتے ہیں اس کا بہت شکریہ اور ان کا بھی شکریہ جو سائلنٹ بیورز ہیں یعنی کہ آتے ہیں اور خاموشی سے دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایک یوٹیوبر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو اپریسیشن ملے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا جائے لائک کیا جائے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ آپ سب یا لوگ اس سے کتنی محبت اور کتنا پیار رکھتے ہیں اگین بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں میں کہہ رہی تھی کمرے کی صفائی جھاڑوں میں لگا چکی تھی اور چیزیں میں جو بکھری ہوئی تھی نا بچے جاتے ہوئے جو سمجھتے ہیں نا یہ ہمارے باپ کا میدان ہے تو بس جو چیز جہاں اٹھائی پھینکی اور چلے گی پیچھے سے نکرانی ہے سمیٹھ لے گی تو نا بس جی وہی کچھ سمیٹھا جا رہا ہے میں خیال میں بچوں کے جانے کے بعد ایک ماں کا یہی کام ہوتا ہے چاہے اس کے گھر ہلپر آتی ہو یا نہ آتی ہو ہلپر کا بھی آنا یہی ہوتا ہے جلدی جلدی آئی چارو پھڑیا تپڑی پھڑی باجی کتھو پھیر نہیں ادھرو پھیری ادھرو پھیری چلو جی یہ جاتے وہ جا انہوں نے بھی دس گھر پکڑے ہوتے ہیں دس گھروں کے کام کرنے ہوتے ہیں تو ایک ہاؤس وائف کا یہ ہاؤس وائف نہیں ایک میرے جیسی جس نے ہلپر نہیں رکھی ہوتی اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدھا کام گیا سان لیا پھر آدھا کام گیا پھر سان سے لیا اور پھر روڑ کے باقی کام لپٹا لی ہے سارے دن بس ایسے ہی گزر جاتا ہے میں تو اگر آپ کہیں نا کہ ہاں یہ بہت تنگ ہے تو سچی میں نہیں بلکل بھی نہیں میں بہت زیادہ تنگ ہوں ایک تو نا صبح صبح بچوں کو اٹھانے میں جو مسئلہ پیش آتا ہے نا پہلے تم اٹھو پہلے تم اٹھو پہلے تم اٹھو سچی تیم میں کہتی ہوں ہماری ماں ہماری ماں آگے تو ویسے دو بچے تھے اس لیے شاید مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم دو آوازیں پڑتی ہیں ہی اٹھ جاؤ جی تو اٹھ جانا لیکن جن کے گھر میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ کر لیا امت بڑا ہو سواب کماؤ گے چکروں میں ایک بچہ میں نے زیادہ کر لیا تو میرے گھر میں یہ ہوتا ہے تم پہلے اٹھو تم پہلے اٹھو میں پانچ منٹ لے اٹھوں تو پھر اگر کسی کو ڈانٹا جائے یا کسی کو کہا جائے تو اس کا اتنا خوبارج اتنا بوتھا بنتا ہے کہ ہاں جی میں فیورٹ نہیں ہوں جو فیورٹ ہے ان کو سلایا گیا میرے ساتھ دشمنی ہیں مجھے اٹھا گے کہا دیا گیا جی سب سے پہلے تم اٹھو اور اگر میں کچھ کہوں تو یہ ہوتا ہے آپ نے اس کو لینا نہیں تھا آپ نے اس کو لیا کیوں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی کہ ہاں جی مجھے یہی بچہ چاہیے تھا تو میں کہتی ہوں نہیں بیٹھے تاڑا قصور نہیں نہ میری ماں کا قصور ہے کہ میری ماں نے مجھے کیوں لیا اللہ سے نہ وہ لیتی نہ تم لوگ بھی آتے بس یہی اب ما شاء اللہ تھوڑے سے بڑے بڑے ہو رہے ہیں زبانیں چال رہی ہیں بلکہ زبانیں چال نہیں زبانیں لاغ گئی ہوئی ہیں جیسے وہ بچہ جب رڑتا ہے تو پھر اسے پاؤں لگتا ہے تو پھر ماں ہر چیز سمیٹتی پھرتی ہے کہ بس لگتاں لگ گئی ہیں ہونے تک کسی چیز دکھا ہے نہیں اسی طرح آپ زبانیں لاغ گئی ہیں ما شاء اللہ نومی دسویں کے سٹورنٹ ہیں تو اب اتنے بڑے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ گروئنگ ایج میں ہیں تو آپ وہ باتیں کرتے ہیں اتنی زیادہ میں کہتے ہیں ٹگے ٹگے کی بات کرتے ہیں اگر میں موہ بناو تو کہیں گے یا غصہ دکھاؤں تو آپ کہتے ہیں چلو جی ماما شروع ہو گیا بس ماما ایسا مونا بنایا کرے اچھا جی یہاں نا میں کاری تھی یہ واشروم کی کلیننگ بہت سے میری بہنیں گئیں گے یہ واشروم دکھانے کی کیا ضرورت تھی لیکن نا یہ بہت ضروری چیز ہے میں کہتی ہوں زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ضروری نہ ہو جب میں خود چھوٹی تھی نا تو کبھی کبھی ایسا ہو نا اچھا پانی کے بغیر انسان رہ سکتا لیکن نا سکول میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ نا پانی کی شدید پیاس لگی تو بوتل میں پانی ختم تو پھر پتا چلا نہیں پانی کے بغیر بھی نہیں رہا جاتا بھوک کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا اور واشروم کے بغیر تو بلکل بھی نہیں رہا جا سکتا سب سے امپورٹنٹ کام میں کہتی ہوں کسی چیز کے بغیر نا انسان کا گزارہ نہیں ہے سوچتا ہوں تو وہ بڑا کچھ ہے پلاننگ تو تو کسی بڑی کوئی ہوتی ہے لیکن جب اس پہ پڑتی ہے نا پھر ہی پتا چلتا ہے تو جی یہ وہ گھر کا ضروری مین پارٹ تو میں کہتی ہوں دو ہی ہیں ایک کچن اور ایک واشروم ٹھیک ہے یہ دونوں نانا ہو تو کوئی گھر کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے میں نے آج کرنی تھی واشروم کی نا کلیننگ تو میں نے سوچا تھوڑا بہت آپ کے ساتھ اس لحاظ سے شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو الجھن محسوس نہ ہو چلو میری ویڈیو بھی بان جائے گی اور آپ کے ساتھ شیئرنگ بھی ہو جائے گی اور شاید کچھ ایسی بہنیں ہوں جو واشروم کلین کرنا چاہ رہی ہوں تو مجھے دیکھیں انہیں موٹیویشن مل جائے سچی شادی کے بعد وہ وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جن سے الجھن آتی تھی سب سے بڑا کام تو یہ کرنا پڑتا ہے جب بچے کا پہلی دفعہ پیمپر بدلنا پڑتا ہے اس نے بچہ دیکھا ہی نہیں سوائے بہن کی شادی ہوگی وہ اپنے گھر چلی تب ہی میری ہوگی میں اپنے گھر آگی نہ بھانجی ہوں گے پیمپر بدلنے کو ملے نہ ہوں گے فیڈر بنانے کو ملے سب سے پہلے پیمپر یہ اپنا بچے کا بدلہ تو دیکھ کے اتنی کریت آئی ہائے 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 کیا بھی کرنا پہنا ہے اس کے بعد تو پھر ایسی عادت ہوئی پھر تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا چیز سے الجھن محسوس ہوتی ہے کس چیز سے نہیں ہوتی سب سے بڑا کام جو کر لیا تو چلے جو واش روم کلین ہو گیا اس کے بعد پھر کچن میں آگئی آدھا کچن کلین تھا برطن رہ گئے تھے تو سوچا برطن واش کر لوں تو یہاں برطن واش کر رہی تھی اور کام والی رکھتی کام والی نا میں نے پہلے رکھی ہوئی تھی جو ہلپر تھی نا میرے گھر آتی ہوتی تھی پہلے جو میرا پچھلا گھر تھا جو ہم نے سیل کر دیا اس میں تو پھر نا میں نے اسے ہٹا دیا وہ وجہ نا پھر میں آپ کے ساتھ کسی دن شیئر کروں گی کہ کس وجہ سے ہٹایا وجہ بڑی زبردست ہے میرا خیال میں شاید کچھ ایسی ہوں جن کو نا اس وجہ سے سبق حاصل ہو نا تو نا اس وجہ سے میں آپ سارے کام کرتی ہوں خود بندہ تھوڑے کھا کے سیختیا وہ کہتے ہیں نیکے کا دریان میں ڈال میں نے نیکیا کار کار کے خوب میں ڈالی ہوں یا بلکہ میں تو خود وہ کہتے ہیں نا خوتا خوب میں میں تو خود موڈی خوب میں گری ہوں یہ ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ نا بس بچے رات کو بچوں نے چائے بھی بنائی تھی اور ساتھ اپنے جو سینڈوچ سے نا وہ بھی بنائے تھے تو یہ دیکھیں چھنے کا بھی حشر کیا تھا اور بیچ میں لائچیوں والی چائے بنائی ہوئی تھی جو ہوگے نا پھر جا کے سنگ میں جالی میں فاسگی تھی تو میں نے اس کو بھی نکالا تھا تو پانی جائے ورنہ پانی کھڑا ہو گیا تھا اور یہ جو چھنہ آپ سنگ میں پڑا دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر میں نے گھی بنایا تھا تو یہ اس قدر جال چکا ہے نا کہ میرا اب دل نکارا کہ میں کیا کروں سچی پہلے وقت اچھے تھے نا مائے دھولیتی تھی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا بس کھایا پیا اور موجے کی اور یہ جا وہ جا لیکن اب نا وہ کام بھی کرنا پڑتے جس کو کبھی دل نہ کر رہا ہو تو اب یہ چھنہ نا ایک دن سے پڑا ہوئے تو میں سوچی اچھا بھی دھوتی ہوں ابھی دھوتی ہوں تو پھر دھوئی لینا جب زیادہ جوش چڑھا آج رمال دھونے ہے تو انشاءاللہ میرا خیال میں تب دھولی جائے گا یہ انہوں نے نا سینڈویچ میکر کی مار دی ہوئی تھی اربت تو میں نے اس کو بھی اچھی طرح صاف کیا تھا اور صاف کرنے کے بعد میں اس کو رکھ رہی تھی ہائے جتنے مرضی میں بانے بنا لوں کہ ہاں خراب ہے خراب ہے نہ نکالنے پھر مجھے صاف کرنا کر کے رکھنا پڑنا ہے وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ میں کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں نا یعنی کہ کل میں اہمے نہ گئی تھی کسی کام تو انہوں نے کہا اچھا ماں اہمے لگی یا خراب ہو گیا یا خراب کوئی نہیں وہاں ٹرائی کرتے ہیں بنتا ہے کہ نہیں تو جی میں واپس ہے تو پھلا پتا چلا کہ ماما جی آپ تو ایسے کہہ رہی تھی خراب ہو گیا وہ تو اچھا خاصا کام کر رہا تھا میں کہا چلو تم لوگوں نے نکالا تھا ہاں جی ہم نے سینڈوچ بنایا تھے میں کہا چلو بچ کوئی رازداری رازداری نہیں رہتی